اسلام علیکم جی کیسے ہیں جی آپ سب امیت کرتے ہیں ہم سب لوگ ٹھیک ٹھیک ہوں گے تو آج اس کی ویڈیو ہے جس پہ ہم ریویو کریں گے وہ ہے جی غانیر کا سکین کیر مارکس جس پہ سارا خان کی ایڈ آ دیتی اور وہ بتا رہی ہے اس میں ایک بوتل جو ہے سیرم مطلب جو ٹی شو مارکس جس چیز کا یہ ہے اس میں جی ہے ایک بوتل جتنا سیرم اور یہ جی ہے 300 میں اور یہاں پہ لکھا ہوئے لائٹ کمپلیٹ مارکس ہے یہ یہ یہاں پہ لکھا ہوئے مان مارکس از ایکول ٹو مان ویگ آف ہائیڈریٹنگ سیرم ٹھیک ہے اور ان ایون سکین ٹون ان ایون سکین ٹون کی ہوتی ہے کہ مطلب کہیں سے آپ کی سکین بلیک ہوتی ہے اپر لپس پہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر آپ کی سکین ہے وہاں سے گری ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہے جی وٹامین سی پلس ملکی ایسنس یہ یہاں پہ اس کی پرائز لکھی ہوئی ہے 300 میں جو ہے یہ اس کی پرائز ہے میں نے تین لیے تھے اور یہ جی میں نے لیا تھا رہیم سٹور سے یہاں پہ جی لکھا ہوا ہے کہ اس کو آپ نے پندرہ منٹ لگانا ہے پہلے فیس کو واش کرنا ہے پھر اس کو لگانا ہے آپ نے ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو ہے اس کے بارے میں سب کچھ لکھا ہوا ہے جیسے کہ گرمیاں ہیں رمضان ہیں روزیں ہم لوگ رکھ رہے ہیں ہماری سکین جو ہے اس پر پانی کی کمی ہو جاتی ہے اس مارکس کو یوز کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سکین ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے جگہ جگہ آپ کو جو خشکی کی پیچز پڑے ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے اب جی ہم اس کو لگاتے ہیں اور پھر جس کا ریزرل دیکھتے ہیں میں بھی آپ کو اپنی سکین دکھاتی ہوں مودھوں کے اور پھر آپ کو جو ہے میں اس کا ریزرل بھی دکھاؤں گی اور یہ بھی بتاؤں گی کہ اس میں کتنا جو ہے اویل ہے اور کتنا جو ہے اویل کری اس میں کتنا جو ہے سیرم ہے ون بوٹل سیرم ہے یا پھر یہ ایسی ایس کے بارے میں ٹھیک ہے اس کو ہم چیک کرتے ہیں لگا کے اور پھر دیکھتے ہیں کس کا کیا ریزرلٹ ہے جی تو یہ میرے سکین ہے ابھی میں نے مودھ ہو کے آئی ہوں اور اب جو ہے ہم ٹیشو مارکس کو کرنے چلیں گے اپلائے یہاں پر جی میں واشرو میں آگئی تھی کیونکہ گھر میں بہت شہر ہوتا ہے اور بچے بھی آگئے پیچھے پھر رہے ہوتی ہیں اور مجھے سکون کی جگہ جو ہے کچھ موپے لگانے کے لیے ویڈیو بنانے کے لیے یہی والی ملتی ہے تو یہاں پر جی ایک سٹیکر لگا ہوا تھا اس کی اوپر وہ میں تو آرکہ دیکھ رہی تھی اور سٹیکر کے نیچے بھی وہی لکھا ہوا تھا جو سٹیکر کے اوپر لکھا ہوا تھا اب یہاں سے میں نے مارکس جو ہنیچے کر لیا ہے اس کو اب کھولیں گے اور اندر سے نکالیں گے اور یہ جی فل بھرا بھرا ملک میں نکلا ہے مطلب وائٹ ملک وائٹ ٹون جو اس میں لکھا ہوا ہے اس کے ویکٹی کے اوپر جو میں نے آپ کو سٹرائٹ میں بتایا ہے ویڈیو کی یہ سارا ہے میں نے اس کو کھول کے سارا اس کے نام ڈال لیا میں نے پہلے بھی دو مارکس کی اس کی تو بالکل ایسے کیا تھا یہ سارا کھول کے میں نے اس میں ڈال لیا وارنہ جس طرح جب آپ لگائیں گے اس کو مطلب کے اس طرح ہی نکال کے موپے لگا لیں گے تو اس کو ڈرائے ہونے میں بہت ٹائم لے گا ابھی بھی اس کو ڈرائے ہونے میں بھی اس میں لگے تھے تو میں نے سارا سیرم اس کو نکال دیا تھا جو تھوڑا جس لوگا ہوا تھا وہ بھی کافی زیادہ اس میں لگا ہوا تھا سیرم ابھی سیرم جو ہے اس میں بہت زیادہ تھا یہ جی یہاں پر اب میں نے مارکس کو جو ہے اپلائے کرنے کا وہی جو سیمپل سا طریقہ ہے وہ ہم اپلائے کر لیں گے اس کو یہ جو ٹیشو مارکس ہے نا یہ باقی ٹیشو مارکس کی نسبت بہت اچھا ہے میں نے رواج والا ٹیشو مارکس یوز کیا ہے اور ایک میں نے ایک اور ترکیش ٹیشو مارکس یوز کیا ہے دونوں کی بیٹیو بنائی تھی ان دونوں سے اچھی کوالٹی جو ہے اس والے ٹیشو مارکس کی ہے یہ پتہ لگتا ہے کہ صاف کپڑا ہے یہ یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جی کپڑا ہے اور یہ جو ہے ٹیشو نہیں ہے اتنا کوئی بریک حالت میں نہیں ہے وہ جو آپ نے ایک دکھا ہوگا وہ جو ملتے ہیں دس دس روپے والے شاید بارہ بارہ روپے میں جو ملتے ہیں جو اس کو آپ پانی میں ڈالیں تو وہ پھول جاتے ہیں اس سے لاکھ درجی اچھی کوالٹی میں ہیں ساتھی اپنے نے اس کو جو سیرم تھا میرے ہاتھوں پر لگاوا تھا اور کچھ کہتے ہیں تھوڑا سا سیرم جو اس کے سائرز پر گھیرا ہوا تھا وہ بھی میں نے اپنے مو پہ لگا لیے یہ اتنا جو ہے نا یہ سیرم سے بھرا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں جو سائٹ پر گرابا تھا یہ میں نے اپنے مو پہ اور لگا لیا ہے پہلے بھی جو دو ٹیشو مارک سے وہ میں نے اس طرح ہی لگایا تھا تقریباً دس دس جن کے گیپ سے میں نے لگائے ہیں اور چاہتے ہیں یہ والے جو تھرڈ تھا نا یہ میں نے تھوڑا جلدی لگا لیا تھا مرد دس جن کے گیپ سے پہلے لگا لیا تھا اور بیچ کے جو دن ہوتے ہیں اس میں میں سیرم ہی اوز کرتی رہتی ہوں یہ جی میں نے سیرم مارکس ہوتا لیا اور تقریباً ٹوئنٹی منٹس بعد جو ہے یہ ڈرائے ہوا تھا پھر بھی جو آئی برو کی سائیڈ سینہ وہاں سے جو ہے یہ ڈرائے نہیں ہوا تھا اب ہلکا سا اس مسئلے میں سیرم نکالوں گی دو سے تین قطرے فیس کے لئے فیس پہ ہم کریں گے مساج اور یہ ہے کہ آپ اس کو ڈل بھی یوز کر سکتے ہیں سیرم کو آپ اپنے بچا کی فریج میں رکھ سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا تین سے چار دنوں میں یہ ختم ہو جائے گا یہ دیکھیں اسے ہلکا سا سرکلر موشن میں میں نے مساج کیا ہے ضرورت نہیں ہے مساج کرنے کی لیکن اگر یہ اگر آپ کے موہ پہ رہ گیا ہے تو آپ اس کے مساج کر کے اپنی سکین میں اچھے سے اگزوب کر سکتے ہیں اپنی اس طرح سے اچھے اچھے مساج سٹیپس آپ نے لینے ہیں تاکہ جو ہے یہ آپ کی سکین میں اچھے سے اگزوب ہو جائے اور ہر چیز میری آنکھوں میں چلی جاتی ہے بتانے کیا مسئلہ ہے اور اب ہم لیں گے تھوڑا سا سیرم اور ہاتھوں میں اس طرح سے اور اب اس کو لگائیں ہم اپنی گردن پر گردن اور ہاتھوں کو آپ نے نہیں بھولنا مو گوڑا لگتا ہے ہاتھ اور گردن کالے لگتے ہیں بہت بڑے لگتے ہیں ساتھ میں پاؤں کو بھی نہیں بھولنا پاؤں پر سیرم ہم دو نہیں لگا سکتے لیکن پولیش وغیرہ آپ وہاں پہ کر سکتے ہیں کوئی فینڈ اور فیٹ مارکس لگا سکتے ہیں وہاں پہ تو یہ جی میں نے لگا لیا ہے مارکس میں آپ کو چل کے دکھاتی ہوں اس کو اس لائٹ میں جہاں سے میں نے اس کو سٹارٹ کیا تھا تو یہ جی لائٹ تھی وہ جہاں سے میں نے ویڈیو کو سٹارٹ کیا تھا اب یہاں بھی آپ اس کا ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا ہے انڈر پرسن ریکومنڈڈ آپ چاہئے تو اس کو یوز کر سکتے ہیں ایک لے لیں اور سیرم کو جو ہے دس سے بارہ دن بھی آپ لوگ چلا سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا لگا سکتے ہیں تو یہ تھی جہاں آت کی ویڈیو امید ہے آپ لوگ اچھی لگے ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اللہ حافظ